عید الفطر کے بعد کام شروع ہو رہا ہے سپیکر صاحب کوئی اور سوال ہوتا ہے بہت شکریہ جی جی جناب علی محمد خان صاحب علی محمد خان صاحب ایک منٹ جائے جی بہت شکریہ دیپٹی سپیکر صاحب میری ریکویسٹ ہوگی عونربل میمبران سے یہ ایک سارے پارلیمنٹ کا ایشو ہے اس کے بعد اگر کوئی پوائنٹ آف آرڈر ہو تو پلیس جو وزیراعظم صاحب نے ریکویسٹ کی تھی اور انیوٹیشن دی تھی عونربل میمبران پارلیمن اپوزیشن سے اور پارلیمنٹری لیڈرز کو کہ الیکٹرول ری فارمز کی طرف آئیں اور اس پہ کام کریں اور اپنی اپنی تجاویز دیں تو اس کے لیے ایک کمیٹی کی جو ہے وہ تجویز ہے پارلیمنٹری جس میں ہمارے تمام محترم اپوزیشن کے میمبران پارلیمنٹری لیڈرز اور یہاں بھی جو ہمارے ایلائز ہیں سب اس میں مل کے لیجسلیشن پہ اپنی اپنی رائے دیں تاکہ آئندہ کی الیکشن کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے کیا جا سکے جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب میں موشن موو کرنے لگا ہوں انڈر رول 244 بی دس ہاؤس انڈر رول 244 بی آف در رول آف پروسیجرز آف بزنس انڈر نیشنل اسیمی تو تھاؤزن سیون آفرائزز دسپیکر نیشنل اسیمی موو کرنے دینا ایک دفعہ اس کے بعد موو کر لے نا اس کے بعد آپ کو دے رہا ہوں ایک پہ رہے دیکھ رہے دے رہا ہوں نے اس کے بعد آپ کو دے رہے ہیں پہلے آپ بیاس کر لیں گے پروسیجر the committee shall present its report to the parliament within three months from the date of the notification of the committee علی ایک منہ ان کو پہلے بولنے دے جی جی شازیہ ساب آپ بول لیں پھر خورم دستگیر ساب بول لیں گے شکریہ دیپیٹی سپیکر صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کمیٹی اس ایوان کے اندر کانسٹیٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ کو کہیں سے حکم آیا ہے کہ کمیٹی کانسٹیٹ ہونی ہے تو وہ کمیٹی جو ہے وہ ایوان کی کانسٹ کے بغیر اپروو یا ڈس اپروو نہیں ہو سکتی اور ایوان کا سینس جو ہے وہ آپ کی حکومت کی خواہش ہوگی کہ صرف ان کی طرف سے ملے لیکن اس ایوان کی ریکوائمنٹ یہ ہے کہ اپوزیشن کے اراکین پیس میں اپنی رائے شامل کریں سب ہمیں اول تو ہمارے ساتھ کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی پتہ نہیں دیگر جماعتوں کے ساتھ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے کہ کیا خد و خال ہوں گے یہ کمیٹی کیوں بنائی جاری ہے ایک کمیٹی پچھلے ٹینئور میں بھی بنی تھی دوہزار سترہ میں جس نے اپنی رپورٹ پیش کی اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس پر اپنے رولز مرتب کیے ہم کتنے رولز اور کتنے قانون بنائیں گے اور پھر ہم ہمیں اتمنان ہوگا کہ الیکشن جو ہے وہ ٹرانسپرنٹ ہے وہ فری ہے وہ فیر ہے جبکہ حال یہ ہے کہ آج بھی جو قوانین ہیں یا رولز ہیں وہ کوئی ایسے برے نہیں ہیں مسئلہ کہاں ہوتا ہے جب دھندہ آ جاتی ہے مسئلہ کہاں ہوتا ہے جب پورے کا پورا سٹاف غائب ہو جاتا ہے مسئلہ کہاں ہوتا ہے جب میجک انک کے نام پر وہ انک دستیاب نہیں ہوتی تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے رولز جو ہیں وہ فرسودہ ہیں یا قوانین فرسودہ ہیں یا فلوڈ ہیں مسئلہ نیتوں میں ہیں یہ نیتیں صحیح نہیں ہوں گی تو آپ جتنے بھی قوانین لے آئیں جتنے بھی رولز لے آئیں اس ملک میں الیکشن صاف شفاف نہیں ہو پائیں گے اس آئین کے اندر اگر آپ دو سو اٹھارہ آرٹکل پڑھ لیں آپ دیکھ لیں گے الیکشن کمیشن کے کیا رسپانسیبلیٹیز ان کی ابلگیشن کیا ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے انڈیپینڈنٹ ادارے کو اپنا کام کرنے نہیں دیا جاتا الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن آپ کی منشاہ آپ کی خواہش کے مطابق کام نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں استیفہ دے دیں اس طریقے سے تو کوئی بھی الیکشن کامیاب نہیں ہوگا کوئی بھی ریزلٹ آپ کو قبول نہیں ہوگا آج آپ حکومت میں بیٹھ کر یہ پریشر ڈالتے ہیں اداروں کے اوپر کل آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ دوسری بات کرتے تھے تو میری نظر میں سر کمیٹی جتنی بھی بنا لیں قانون قوانین تجاویز جتنی بھی مرتب کر لیں جب تک ادارے کو اپنا کام کرنے نہیں دیا جائے گا اس کو وہ اٹانومی وہ انڈیپینڈنس نہیں دی جائے گی پریزائیڈنگ آفیسر سے لے کر آپ کا لور سٹاف اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محسوس نہیں کرے گا اور دھند کے نام پر غائب نہیں ہوگا میجک انک کا ذکر اور اس کے دھنڈورہ پیٹنا بند نہیں ہوں گے آپ کچھ بھی کر لیں الیکشن فیر نہیں ہوں گے ہماری سوچ ہماری ویلنگنس ہونی چاہیے فری فیر الیکشن اور ہم پیپلز پارٹی کے فورم سے آپ کو پھر یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے ریزلٹس پر ریزیویشن رہی ہیں لیکن in the greater interest of democracy in parliament we've accepted the the flawed results and we'll continue to strengthen the parliament مگر ہم آئی واش کمیٹیز آئی واش سٹیکمنٹس اور آئی واش منصوبہ بندی کو accept نہیں کریں گے we want free fair transparent elections as per the constitution of پاکستان as per the rules framed in 2017 جو کہ updated version ہے اس کے علاوہ کوئی چاند ستارے توڑ کر لے آئیں تو ہوگا otherwise we have the rules we have the rules اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں سارے بیٹ کے concern کے ساتھ جو ہے وہ یہ چھوڑی چھوڑی جتنی بھی چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں ان کو resolve کیا جائے جی خورم دستگیر صاحب اس کے بعد شکریہ جنابی سپیکر rules میں کہیں نہیں لکھا کہ پولیس کی نگرانی میں بیس presiding officer اغواہ ہو جائیں وہاں سے ایک گھنٹہ دور ایک فارم ہاؤس پر وہ رات ساڑھے آٹھ سے صبح ساڑھے چھے تک ان میں سے دس لوگوں کے موبائل ٹریس ہو جائیں پتہ چل جائے کہ وہ کہاں تھے تو جنابی سپیکر اگر ہم نے ایسی ریاستی انتخابی دھاندلی کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے اچھی نیت چاہیے اس طرح کی جو کمیٹیاں جن کے ٹی او آر واضح نہیں ہیں جن کے لیے اوپوزیشن سے کنسلٹیشن نہیں کی گئی جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک جھوٹے الزام کے اوپر لیڈر آف ڈی اوپوزیشن آف ڈی ناشنل اسیمبلی جیل میں ہے ایک جھوٹے الزام کے اوپر پارلیمنٹری لیڈر مسلم لیگنون کے جیل میں ہے ایک جھوٹے الزام کے اوپر اس ایوان کے سابق اوپوزیشن لیڈر خورشید شاہ جیل میں ہے تو یہ کس قسم کی کنسلٹیشن ہونی ہے تو میری آپ سے استدعہ ہے اگر آپ سنجیدہ ہیں کہ اس ہاؤس کی کمیٹی بنے اس معاملے کو فی الحال ملتوی کریں اس کو پینٹ کریں جیدگی سے کنسلٹیشن کریں اوپوزیشن پارٹی سے پھر اس کو لے کر آئیں اس حالت میں اس حجلت میں بغیر کنسلٹیشن کے ہم اس موشن کی کسی بھی طرح حمایت نہیں کریں ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ جی مراد سید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیکر صاحب میں تو پہلے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نیتوں کا مسئلہ ہے کیونکہ چارٹر آب ڈیموکریسی ہو سینٹ میں اوپن بلٹ کی بات کرتے ہیں لیکن جب ہم یہاں پہ آئینی ترمیم کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی مخارفت کرتے ہیں اور پھر ہم سینٹ الیکشن میں وہ پورا ڈراما اور پورا منظر دیکھ لیتے ہیں کس طرح پیسے کا استعمال ہوتا ہے تو وہ کیسے وہ کیسے چاہیں گے کہ